بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز اینل ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ ماہ پہلے تقریباً چار سڑھ چار ماہ پہلے میں نے آپ کو ناظم جکھوں کی ایک ریپورٹ دی تھی ایک صحافی تھا ایک چھوٹا سا میری طرح اور اس نے ایک واقعہ کو ریپورٹ کیا جہاں پہ شکار کیا جا رہا تھا الیگل طور پر اور اس نے اس کو کور کیا جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا ناظرین یہ ریپورٹ یہ تھی اس کا جو میں بیک گرونڈ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے سڑھ چار ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا سندھ کے کسی ایک علاقے میں اس کی پوری تفصیل میری پیچھلی ویڈیو کے اندر موجود ہے آپ جاز کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ کچھ فارنر آئے تھے اور وہ الیگل شکار کر رہے تھے وہ مہمان تھے کسی پی پی رہنما کے اور پھر ہوا کیا جب وہ اس واقعے کو ریپورٹ کر رہا تھا تو اسے اس وقت مارا کیا اس کے اوپر تشدد کیا گیا بات یہاں تک نہ پہنچی اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پی پی رہنما نے دونوں بھائیوں نے اسے گھر کے اندر بند کیا نیجی سیل کے اندر اسے مارا پیٹا اور اس کے بعد اس کو اتنا مارا پیٹا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹا اور اس کی ڈرت ہو گئی اب یہ واقعہ اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایک اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے پولیس نے جو اس کی ریپورٹ جمع کروائی ہے اس کے اندر کچھ اور ہی سامنے آ گیا یہ تمام جو ملزم تھے ان کو اس پسے پردے سے ہٹا کر کچھ اور ہی اس کا نیا انوکھی منطق پیش کی گئی ہے جو بلکل منگھڑت ہے کوئی بھی اس کے پیچھے بات نہیں کرے گا سوائے ایک عمران خان اینکر کے اس نے بات کی ہے یا میں بات کر رہا ہوں یا چند ایک چھوٹا موٹا اور یوٹیوبر یا ایک صحافی کو اس کے اوپر بات کی ہے اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کے اوپر بات نہیں کی کیونکہ یہ صحافی برادری کے اوپر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو آسفہ بھٹو جو بلاول بھٹو کی جو چھوٹی بہن ہے اس کو ایک غلطی سے مستیکلی ایک میڈیا کا ڈرون لگا تھا تو اس نے وہاں پہ وہ ویلہ بچایا تھا اور کہا تھا کہ اس کے اوپر انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ہونے چاہیے انٹیلیجنس اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کرے پتہ کرے کہ یہ سازش تھی اس کو مارنے کی آپ جب کسی ایک شخص کو ایک پاکستانی شخص کو آپ مار دیتے ہو تو وہ ایک واقعہ کسی اور طرح ریپورٹ کر کے اس کے جو ملزمان ہیں اس کو آپ فرار کروا دیتے ہو جب آپ کے اوپر کسی غلطی سے مستیکن لی ایسی کچھ واقعہ کوئی پیش آ جائے آپ کے ساتھ تو آپ اسے انٹیلیجنس کو آپ بلاتے ہو اس کے لیے آپ درخواست پیش کرتے ہو کیوں ناظرین جس طرح ایک پی پی رہنماؤں نے اس طرح کی باردات اپنے سندھ کے اندر مچا رکھی ہیں اس کو انشاءاللہ عمران خان ختم کرے گا اور اس دفعہ عمران خان نے ان کی حکومت کا جو تختہ الٹنا ہے یہ پی پی رہنماؤں دیکھتے رہ جائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار لکھئے گا اللہ علام صاحب کا حمیہ ناصر ہو اسلام علیکم